موسیقی 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 کراچی میں بھی مساجد اور عید گاؤں میں بھی خصوصی اجتماد ہوئے لوگوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی اللہ حکم اللہ حکم کوئیتا کے سادک شہید فٹبال گراؤنڈ میں عید کی نماز ہوئی شہر میں دیگر مقامات پر بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے رشاور میں بڑا اجتماع مرکزی عید کا چار سدہ روچ پر ہوا جس میں سماجی فاصلے کا خصوصی خیال رکھا گیا نماز عید العزا کی آدائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کی جا رہی ہے عید العزا کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں سیاسی شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں سادگی سے نماز عید ادا کی اس موقع پر ایسو پیس کا بھی خاص طور پر خیال رکھا گیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودری سرور نے نماز عید گورنر ہاؤس میں ادا کی جس میں ملک کی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں گورنر سندھ عمران اسمائیل نے عید العزا کی نماز عراقین صبح اسمبلی گورنر ہاؤس کے افسران اور دیگر ملازمین کے ہمراہ گورنر ہاؤس کی مسجد میں ادا کی وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے عید کی نماز گورنر ہاؤس پشاور میں ادا کی وزیرا خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں عید کی نماز پڑھی سماجی فاصلے رکھتے ہوئے لوگوں کو عید کی مبارک دی وفاقی وزیرا ریلوے شیخ رشید احمد نے راولپنڈی کی لیاقت باغ میں نماز عید ادا کی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے مارڈل ٹاؤن میں اپنی ریہشگاہ پر نماز عید ادا کی امیر جماعت اسلامی سراج اللہت نے منصورہ میں نماز عید ادا کی لاہور میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جس میں ملکی سالمیت، امن و خوشالی اور کرونا وائرس سے جامحاق ہونے والوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں ریپورٹ کریں گے فرہان اجاز اللہ اکبر سبائی دار الحکومت لاہور میں عید کی نماز عقیدت و احترام اور مذہبی جوسو جذبے کے ساتھ ادا کر دی گئی نمازگیوں نے عید کے موقع پر ملک بھر میں کرونا وائرس سے شہید ہونے والوں کی درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ عید قرباء پر ہمیں اپنی انا اور خواہشات کو قربان کرنا چاہیے اور مستق اور غریب افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے سب مل کر پاکستان میں امن کے لیے اور پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے جذب جات کرے یہاں عدل اور انصاب کیوں کمرانی ہو اور یہاں انصاب کا بول بالا ہو اور عید کے دن یقینی طور پر اپنے خاندان میں اپنے قبیلے میں اور اپنے آڑوس پڑوس میں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے عید کے موقع پر لامہ قاظم جزہ نقوی کا کہنا تھا کہ عید قرباء پر ایک دوسرے سے نرازگی کو ختم کر کے امن اور محبت کی فضاء کو قائم کرنا چاہیے ایک کے دن ہمیں اپنے رشتہ داروں سے گلے شکوے ختم کر کے محبت کرنا چاہیے اپنے اندر جو نفس امارہ ہے اس کی قربانی بھی کی ہے یا اکڑ ابھی تک ہے فرونیت ابھی تک ہے قارونیت ابھی تک ہے گلی کوچے میں غریب کو دیتے ہوئے دھدکار رہے ہو کس انداز میں اس کی خدمت کر رہے ہو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے دینے کے لیے اللہ خود بھی دے سکتا ہے لیکن تمہیں عزت دی ہے عزت کو اگر قبول کر رہے ہو تو یہ تقویٰ ہے لاہور میں عید کی نماز سماجی فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کی گئی جبکہ نماز عید میں ملک اسلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی پشاور میں بھی نماز عید کے اجتماعات مناقض ہوئے شہریوں نے کرونا سے جامحق افراد کی درجات کی بلندی اور بیماریوں کی جلد شفایابی کے لیے خصوصی دعائیں کی رپورٹ کریں گے ادان شاہر ملک دیگر شہروں کی طرح پشاور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں مناقض ہوا جس میں شہریوں سمیت سیاسی شخصیات نے شرکت کی عید اجتماعات کے موقع پشاور کی مرکزی عیدگاہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے ایسو پیس پر عمل درامت کرتے ہوئے نماز ادا کی اس موقع پر عمامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلون نے ملک میں ایک عید کو خوش آئین قرار دیا نمازی عید کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لئے گھروں کا روح کیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ہم رشتہ داروں کے گھر جائیں گے والدین سے ملیں گے اور قربانی کریں گے انشاءاللہ ابھی نماز پڑی ہے عید کی اور ابھی اس کے بعد قربانی کریں گے اور قربانی بھی ایک اجتماعی عمل ہے جس میں اپنے نغربہ کو یاد رکھتے ہیں مسلمان اور انشاءاللہ یہ عمل آج پورے ملک میں جاری اسی طرح ہم وزیر اعلی خیبر پختنقواہ محمود خان سمیت دیگر وزراؤں نے گورنر ہاؤس میں نماز عید ادا کی کیمرمن حمزہ افتاب کے ساتھ ادبان شاہد سچ ٹی وی پشاور ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی عید الازہ مذہبی جوش و خرش کے ساتھ منائی جا رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے محدود پیمانے پر شہر میں نماز عید کے اجتماعات منقض ہوئے ہیں اس دوران سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات بھی کیے گئے تھے بلوچستان کے دیگر ازلا کی طرح وادی کوئٹہ میں عید الازہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہر میں امنومان کے صورتحال برقرار رکھنے اور کسی بھی نخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے موثر انتظامات کیے گئے ہیں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال کی تناظر میں اس سال محدود پیمانے پر شہر میں ایک سو نوے مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات منقض ہوئے تاہم اکثر عید گاہوں میں ایسو پیس پر عمل درامت نہ ہونے کے برابر تھا نماز عید کا مرکزی اجتماع توقی روٹ پر منقض ہوا جس کے بعد لاکو فرزندان توحید نے سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں رضا الہی کے لیے جانور قربان کیے شہر میں مختلف تنظیموں کی جانب سے اجتماعی قربانی کے مراکز بھی قائم کیے گئے تھے فراہی تنظیموں کی جانب سے غریب اور ندار لگو میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا گیا صبحی محکمہ داخلہ کی ہدایت پر شہر میں تمام پارکس اور دیگر تفریحی مقامات کو مکمل طور پر سیل کیا گیا ہے جبکہ کال ادم تنظیموں پر قربانی کی کالیں اکٹھا کرنے پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے کیمرمن علی خان کے ساتھ عبدالغنی کانکر سچ نیوز کوئیٹا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے چینی اور آٹے میں عوام کو سبسیڈی دینے کا مطالبہ کر دیا جنہوں نے ملک لوٹا وہ نیپ قوانین میں ترامیم چاہتے ہیں عمران خان نیپ میں ترمیم کرے گا اگلے دو ماہ میں آپوزیشن شور شرابہ کرے گی یہ ان کا آئینی حق ہے جو آئین سے باہر ہوں گے وہ جیل جائے گا ہم خود مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے ہم عمران خان چینی اور آٹا سبسیڈی میں امپورٹ کر رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ سبسیڈی میں لوگوں کو دیں گے باقی اگر اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے تو بھول جائیں وہ نہیں جا رہا وہ کہیں نہیں جا رہا وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا وہ چور اور ڈاکو جنہوں نے منی لانڈرنگ کی وہ لوگ جو کہ اپنے سرمایے باہر لے گئے وہ چاہتے ہیں کہ نیاب کے قانون میں ترمیم ہو عمران خان آخری شخص ہوگا جو وہ ترمیم کرے گا وسیرہ خارجو شاہمود قریشی نے کہا کہ پانچ اگست کو کشمیریوں کا استحصال کیا گیا کشمیری عوام پر بھارتی ظلم کی مضمت کرتے ہیں پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا مقبوضہ جمہور کشمیری میں رہنے والا کشمیری اور دنیا کے کسی ملک میں پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں وہ یک زباہ ہو کر پانچ اگست کو بطور یوم استحصال منائیں گے کیونکہ یہ استحصال کا سال ہے اس میں جو کشمیریوں کا استحصال ہوا ان کا تشخص مٹایا گیا ان کا جھنڈا گرایا گیا ان کے حقوق سینے گئے ان پر جبر مسلط کیا گیا اور وہ آج بھی ان کی قیادت کو پابند سلاسل کیا گیا آج بھی جامعہ مسجد سری نگر میں شاید عید کا استعمال نہ ہو پائے مسجدوں کو تالے لگائے گئے اور اس پانچ اگست کو بی جے پی کی آرے سے سوچ رکھنے والی سرکار بابری مسجد کو مسمار کر کے رام مندر کی بنیاد رکھنے جا رہی ہے پوری پاکستانی قوم اور پوری امت مسلمہ اس کی مضمت کرتی ہے سابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جنوبی صوبہ پنجاب صوبے کے ایشو پر عوام کو بےوقوف بنا رہی ہے سیکریٹریٹ کے معاملے میں بہاولپور ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے عوام کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ الگ صوبہ ہے ہمیں سیکریٹریٹ نہیں چاہیے ہماری سبق کو آتا ہے کہ ہمیں غریب عوام کے ساتھ پڑھونا چاہیے ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جو بیڈی کا یہ دفعان ہے سلامی ہے اس کو روکنے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آج جیس کے موقع پر ایک نیا توفہ بیا گیا ہے پیڈرول بم گرا ہے ٹیپلز پارچی کے راہنما مولا بکس چانڈیو کا کہنا ہے کہ ملکی حالات اچھے نہیں افرت افریقہ عالم ہے مہنگائی کا رونا ہے سونامی آئی ہوئی ہے جمہوریت میں سیاستی اقتلاف رائے ہوتا ہے سیاستی طور پر تنقید کرتا ہوں موجودہ حکومت ہر محاصل پر ناکام ہو چکی ہے جوہاں مانگے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم کرے ہماری مشکلات میں کمی کرے اور ہمیں آج کے دن کو بہتر صحیح نمولے سے منانے کا کی توفیق عطا فرمائے آج ایدو زہائے تو حالات اچھے نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی خوشی کا ماحول نہیں ہے افراد تفریح ہے ایک کرونا کا معاملہ ہے دوسری مہنگائی کی کرونا ہے یہ سونامی آئی ہوئی ہے سیاست میں عقیدے پہ تنقیدے کرنا عقیدے کی باتیں کرنا عقیدوں کے جذباتی بنا کر لڑنے کا لڑانے کا حامی نہیں ہوں میں سیاسی اختلاف کا حامی ہوں تو عقیدے پہ جائے بغیر ان کی مذہبی باتوں کو تذکروں میں لائے بغیر میں کہہ رہا ہوں سیاسی طور پر تنقید ہے یہ ناکام پذیر اعظم ہے کراچی میں بھی دلعظہ کے معاقے پر فرزندان اسلام سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں عبدالقدیر آنا سے جی عبدالقدیر ہاں جی بالکل ملک کے دوسرے شہروں کی طرح کراچی میں بھی عید العظہ انتہائی مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے فرزندان اسلام نماز عید العظہ کی ادائیگی کے بعد سے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں اور شہر قائد کے اندر لاکھوں کی تعداد میں آج پہنا روز ہے لاکھوں کی تعداد میں جانور جو ہیں وہ زباہ کر کے سنت ابراہیمی پر کی تکمیل کی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے گوشت کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے کل اور پرسوں تین روز تک جائی رہے گا اس وقت کچھ شہری بیرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رہے ہمیں جانور قربان کی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا بتائیں یہ قربانی کی ہے آپ نے اور پھر یہ گوشت کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور اسید کا مقصد کیا ہے الحمدللہ قربانی کی ہے اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے دوسرے یہ کہ شرعی طور پر تین اس کے حصے بنیں گے ایک جو نہ غرابہ میں جائے گا ایک عزیزہ وقارب میں جائے گا ایک جو نہ اپنے لئے تو اس حصاب سے شریعت کے مطابق تین اس سے کر کے اس کو تقسیم کیا جائے گا قربانی عیدالعزہ کیا پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو بتائیں یہ ایک جذبہ اور ایک شوق ہے مسلمانوں کا حضرت سنت ابراہیمی ہے اس کو جو نہ مذہبی جو سے جذبے کے ساتھ جو نہ ہم ہر سال مناتے ہیں اور منانا چاہیے بھی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ٹھیک ہے اور بھی شہری میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ہے اور اپنے قربان کیوں گے کس طرح سے پتلا بڈسٹرگوٹ کریں گے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت جاتی جو ہم کام کر رہے ہیں کام کیا کر رہے ہیں سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں اللہ کی رامے کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اسی طرح سے جو گوشت ہوتا ہے اس کے تین حصے کیا جاتے ہیں ایک حصہ عجیز و قارب کے لیے ایک حصہ غربہ کے لیے ایک حصہ اپنے لئے استعمال کریں کوشش کریں کہ وہاں تک پہنچائیں کیونکہ ویسے آپ کو پتا ہے کرونا کی ویسے کیا حالاتیں لوگ کی معاشی حالات بہت خراب ہیں تو ایسا کریں کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی جگہ پر پہنچیں جہاں کے واقعی بہت سخت لوگوں کو ضرورت ہے اور اپنے گوشت وہاں جا کے پہنچائیں تاکہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو سکے یہ شہری میرے ساتھ موجود تھے اور تراشی میں ہر گلی ہر محلے اور ہر سڑک کے اوپر قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہے ہیں اور کیونکہ یہ عیدالعظہ ایک سال کے بعد آتی ہے اور بعض شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے یہ اسی عید پر ایسے لوگوں خیال لکھا جائے اور ان تک گوشت ہر صورت جو ہے وہ پہنچایا جائے بہت شکریہ عبدالقدیرانہ کراچی میں سنت ابراہیمی کی پیروری میں چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا رپورٹ کریں گے شہزادہ موئی شہر قائد میں سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ شہریوں کی جانب سے حکومتی ایسے اپیس پہ عمل درامت نظر انداز کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ قربان گاؤں میں قربانی کی جائے لیکن شہریوں کی جانب سے گلی محلوں میں ریوائیتی انداز میں قربانی کا سلسلہ جاری ہے شہریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا حکومت کی جانب سے شہر میں ساڑھے چار سو سے زائد اجتماع قربان گاؤں کا انتظام کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا شہزادہ مہین سچ ٹی وی کراچی پشاور میں قصائی وی آئی پی بن گئے منمانے ریٹ وصول کرنے لگے کچھ شہریوں کو تو قصائی مل گئے مگر بیشتر کو نہ مل سکے مزید جان لیتے ہیں اتنان شاہد سے جی اتنان ملک دیگر شہروں کی طرح پشاور میں بھی اید الازہ پورے مذہبی تیوار کے ساتھ منائی جا رہی ہے پشاور کے شہریوں نے آلال صبح جو ہے نماز عید ادا کی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے گھروں کا روح کیا اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ پشاور میں شروع ہو چکا ہے میں ایسا کوئی شہری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنے ہیں سر کیا کہیں گے عید کا دن ہے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا سمجھتے ہیں عید پر کیا آپ کہنا چاہیں گے عوض باللہ من الشہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہر تو تمام اہلی وطن کو عید الازہ عید الابراہیمی مبارک ہو عید الازہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ بھائی ایک تو مہنگائی کا بہت زیادہ عروج ہے دوسرا جانوار بھی بہت زیادہ مہنگا بھی تھا اور کم بھی تھا تیسرا اس کے بعد کسائیوں کے ریٹ جانواروں سے بھی زیادہ ہر جانوار اٹھارہ ہزار بیس ہزار سے کم وہ جانوار کی فیس نہیں رہے تو لہذا حکومت نے اس پہ کوئی نظر ساندھی بھی نہیں کی نہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ریٹ مقرر ہے نہ حکومت کی طرف سے کوئی ایس او پی مقرر ہے تو لہذا عام شہریوں کا میڈل کلاس شہریوں کا میرے خیال سے اس بار یہ سنت ابراہیمی کرنا بہت ہی مشکل تھا جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے ایس او پی جاری تو کر دی جاتے ہیں مگر عمل درامہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا دوسری جانب جو ہے کسائی جو ہیں وہ ان دنوں کافی سرگرم دکھائی دیتے ہیں کوئی بھی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے نہ ہی کوئی مقررہ ریٹ جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے وہ تو ہو چکے مگر شہری جو ہیں وہ کافی ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کو کسائی تو مل گئے ہیں مگر کچھ افراد ایسے ہیں جو ابھی بھی کسائیوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عدان شاہد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ خبروں کا سلسلہ جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور میں عید الاحثہ کے موقع پر جگہ جگہ سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید جانے کے فرحان اجازت جی فرحان سبائیدار اور حکومت لاہور میں عید الاحثہ نہایت ایک ہی تو احترام کے ساتھ منائی جاری ہے یہاں پہ صبح عید کی نماز پڑھ کے ملک سلافی کے لئے دعائے کی گئے اس کے بعد سنت ابراہیمی کو بھی ادا کیا جارہا ہے اس سال سالوں کی نسبہ اجتماعی قربانی میں شہریوں نے بچٹ کر حصہ لیا ہے چونکہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیشے نظر شہریوں کا اجتماعی قربانی میں اس وقت مدرسہ انوار مدینہ میں موجود ہوں یہاں پہ میرے اکھا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں جو جانوروں کو زبا کیا گیا سنت ابراہیمی کو آدھا کیا جارہا ہے گوشت کارٹا جارہا ہے انوار مدرسہ انوار مدینہ ان کے محتمام ہمارے ساتھ موجود ہیں سے جان لیتے ہیں کہ قربانی ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سکلی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت ابراہیمی ہے مسلمانوں کو کریم آقا علیہ السلام نے اشاف ہمایا قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر اکامل ہے تو جانور کا خون کا بہنہ اس لیے عالم اسلام کو یہ پیغام ہے کہ جو لوگ سارا سال گوشت کھاتے ہیں غریبوں کا خیال کریں اس موقع پر غریبوں پہتے آن دیں ایک مافیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایسے پیسے دے دینے چاہیے قربانی نہیں کرنی یہ سنت ہے اللہ پاک کو اس دن قربانی سے زیادہ پسند کو اچھید نہیں ہے لہذا پوری دنیا کے لوگوں کے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت انبیاء ہے سنت ابراہیمی ہے جس مسلمان پر قربانی واجب ہو اس کے لیے کرنا ضروری ہے یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جن کو اللہ پاک نے رزق دیا ہے وہ قربانی کے معاملے میں تاخیر نہ کریں قربانی دیور دیا اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ اجتماعی قربانی میں جو ہے وہ کافی زیادہ رجحان دیکھنے کو ملا کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت تیزی سے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اجتماعی قربانی کی طرف سے بڑا ہے کیونکہ لوگ جو ہے وہ جانا مارکٹ کے اندر جو ہے پسند نہیں کرتے پریشانی کے وجہ سے اس وجہ سے لوگوں کا رجحان ادھر ہے اس کے علاوہ میں اس مہنگائی کے دور میں پچھلے چار پانچ سال سے مسلسل اجتماعی قربانی جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے ایک پیغام دینا چاہوں گا اپنی دنیا کو قربانی فجر کی نماز کے بعد جب عید کی نماز ہو تو قربانی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید سے پہلے ہی قربانی شروع کر دیتے ہیں یہ شرط منع ہے قربانی کسی کی نہیں ہوگی قربانی کے لئے شرط ہے عید کی نماز کا عدا ہونا پورے شہر میں ایک مسجد میں بھی عدا ہو جائے تو شہر والے قربانی کر سکتے ہیں لیکن عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے اجیب بلکل جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس سال جو ہے وہ اسمائی قربانی میں جو جہان اس کا بڑا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہریبوں میں یہ جو گوشت بارنا چاہئے مستقی افراد میں یہ جو گوشت بارنا چاہئے ملتان میں قربانی کے بعد صفائی کے ناقص انتظامات سے شہری برہم ہیں شہر میں مختلف مقامات پر گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں جبکہ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ بھی کہیں کہیں صفائی کرتا نظر آ رہا ہے مزید جانیں گے احمد کاشف سے جی احمد جی بالکل بڑی عید کی بڑی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے ملتان میں لیکن اگر ہم بات کر لیں صفائی کے اقدامات کے حوالے سے تو عوام خاصے برہم دکھائی دیتے ہیں ملتان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں پر آلائشیں بکھری پڑی ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کے جو اہلکار ہیں رسمی طور پر کاروائیاں کر بھی رہے ہیں کیونکہ بڑا موقع ہے اور شہر کو اس طریقے سے نہیں چھوڑا جا سکتا لیکن کچھ عرصے سے جو اس وقت گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے شہری اس حوالے سے خاصے برہم ہیں اس حوالے سے عوام کی جو رائے ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر کتنے مطمئن ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی کار کر دیتے ہیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کی کار کر دیتے ہیں مطمئن نہیں ہوں جو ان کے سینیٹری ورکرز ہیں وہ نہیں آتے کچھرہ کلیک کرنے کے جو انہوں نے محیم چلائی ہوتی وہ نہیں کرتے بیس بیس دن تک لوگ آتے نہیں ہیں جو یہاں پر ان کا سینیٹری انسپیکٹر ہے اس کے پاس ہم لوگ بار بار آئے لیکن نہیں ہماری سنوائی نہیں ہوئی کیوں نہیں وہ آپ کی بات سنوائی مجھے نہیں پتا اب ان کے اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہو سکتے وہ کسی سیاسی ڈیرے پر ملازمت کر رہے ہیں عوام کی طور پر خدمت نہیں کر رہے ہیں یہ بالکل سیاسی ڈیرے پر ملازمت کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے اس وقت ملتان کے علاقہ امیر آباد میں ہم موجود ہیں سینیٹری اہلکار کچھ کام کرتے دکھائی تو دے رہے ہیں لیکن اس وقت اس شہریوں کا جو مطالبہ ہے وہ اسے قطعی طور پر مطمئن نہیں ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کچھ کام کرنے کے حوالے سے اقدامات کرے احمد کاشف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ سرگودہ میں بھی عید الازعہ کے ناماز کے بعد سنت ابراہیمی کا سلسلہ جا رہی ہے لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے قربانی کے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں بازی جانتے ہیں ملک عابد سے جی ملک عابد آج بلکل اگر عید الازعہ کی بات کی جائے تو صبح صبح رہے جو ہے آج عید الازعہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر سرگودہ میں مختلف مقامات پر بڑے اور چھوٹے اجتماعات کیے گئے جس میں یہاں پر اگر بات کی جائے تو اسلام نے فرزاندانے اسلام نے یہاں پر جو عید الازعہ کی نماز ادا کی اور اس کے بعد جو ہے سنت ابراہیمی پوری کرنے کے لیے قربانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا اس وقت اگر بات کی جائے تو یہاں پر جانوروں کی زبا کرنے کا سلسلہ شروع ہے اور تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پر سنت ابراہیمی پوری کریں کچھ یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے قربانی کی ان سے پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں گے جو آپ نے قربانی کی ہے کیا زبا کیا اور کیا اس کا اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہم نے عید کی نماز ادا کی ہے اس کے بعد الحمدللہ صبح صویرے جو ہے نا جی ایک بیل اور ایک بکرا ہم نے زبا کیا ہے الحمدللہ عید کی خوشیاں جو ہے نا جی وہ بہت اچھی ہیں اور ساج ٹی وی کا بھی جو ہے نا بڑے مشکور ہیں ہم کے ساج ٹی وی جو ہے نا جی اس نے بہت اچھی قبری کی ہے اور بہت اچھا چینل جی بالکل ہے جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہاں پر ابھی ایک بیل زبا کیا ہے اس کے بعد جو ہے بھی اس کے گوش بنانے کے بعد غریبوں میں تقسیم کریں گے اور اسی طرح اگر بات کی جائے تو شہر کے مختلف علاقوں میں جو قربانی کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کی جائے تو اجتماعی قربانی پر بھی زیادہ زور دیا جارہا ہے جہاں پر مدرسوں میں زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اجتماعی قربانی کریں لیکن اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو ادل احضا کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو زبا کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو سنت ابراہیمی پوری کرنے کے لیے یہاں پر صبح صبح نماز کے بعد جو ہے وہ سلسلہ چروع کر دیا گیا تھا لیکن اب جو ہے یہاں پر سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے صحیح بہت شکریہ ملک عابد گجرانوالہ میں سنت ابراہیمی کے دائیگی کے بعد جانور کے گوشت کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے شہری کہتے ہیں قربانی کا فلسفہ غربہ میں گوشت کی تقسیم ہے وزید جانے کے حافظ شہزاد سے جی حافظ شہزاد ہنجی ایسا ہے کہ نماز عید کی فراغت کے بعد فرزندان اسلام کی جانب سے جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا سلسلہ جاری ہے قربانی کے بعد ان جانوروں کے گوشت کا جو عمل ہے وہ بھی جاری ہے اس وقت ایک نوجوان ہمارے ساتھ مجود ہیں جنہوں نے یہ قربانی کی ہے جی بتائیے گا قربانی کا اصل جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا اور زیادہ زیادہ مسکین اور غریب لوگوں کو گوشت پچانا یہی اصل مقصد قربانی کا یہی ہے جی بالکل آپ نے نوجوان کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ جانور تو اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیتے ہیں اصل جو اس قربانی کا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت وہ غریبہ اور مساکین میں تقسیم کیا جائے تاکہ قربانی کا اصل فلسفہ جو ہے وہ پورا ہو سکتے بات شکریہ حافظ شہزاد اپڈیٹ کرنے کے لئے عید قربان پر ملک بھر میں اناڑی کسابوں کی بھرمار ہو گئی ہے راول پنڈی اور فیصل آباد میں بیل قربانی سے قبل ہی بھاگ نکلے گھنٹوں کی جد و جہت کے بعد فرار بیلوں کو پکڑ لیا گیا جد و جہت میں متعدد شہری بھی زخمیں ہو گئے موسیقی 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 عید قربان پر ہم قربانی کا جانور تو زبا کر دیتے ہیں مگر اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے مستحقین کو قربانی کے گوشت کی تقسیم میں نظر انداز کر دیتے ہیں ریپورٹ کریں گے آصف رضا عید قربان میں جانور زبا کرنا اسلامی شیار ہے اس شیار اسلام پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے ہر صاحب استطاعت کا جانور کا پسند کرنا خرید کرنا سجانا گھومانا اس کے زباہ کیلئے قصاب کا بندوبست اور زباہ کرنے تک تو ہمیں سنت ابراہیمی یاد ہوتی ہے مگر اس کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے دیگر احکامات بھول جاتے ہیں جس میں بالخصوص سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں گوشت کی تقسیم یاد نہیں رہتی جس بنا پر عید قربان پر زباہ کیے گے جانور کا گوشت یا تو ہمارے فریج کے خانوں کی نظر ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے بہت ہی قریبی رشداروں کو پہنچایا جاتا ہے اور غریب و مسکین کو یک سر نظر انداز کر دیا جاتا ہے مستحق جو ہیں ان کا حق تو ان کا ہے جو سب کو دینا چاہیے جو غریب ہیں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ملتا ہے کادتے رہتے ہیں سامنے آوازیں بھی دیتا ہوں تو بلکہ معذور آدمی کا تو حق ہے غریب جس نے پورا سال گوشت کی شکل تک نہیں دیکھی ہوتی وہ عید العزہ کے دن بھی گوشت کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے جس سے غریبوں میں مایوسی بڑھ جاتی ہے زیبا کی ایک جانور کی گوشت میں غریب غربہ کا بھی حق اور حصہ ہے لہذا انہیں زیبا کی جاننے والے جانور کے گوشت کی تقسیم میں یاد رکھیں گے تو ان کی دل جوئی ہوگی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آصف رضا عاشق بیورو چیف سچ نیوز نواب شاہ ایف سی بلوچستان میں امناوان یقینی بنانے کے ساتھ بلوچ عوام کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے خوشیوں کا سامان بھی فراہمی کرنے لگے عید العزہ کے پرمسارت موقع پر ایف سی بلوچستان ساؤت کی جانب سے غزدار وادو کلات نوکینڈی ماشکیل نیو راجہ تفتان سینڈیک سخواری ریکوڈک اور اس کے مضافات میں واقع چھوٹے گاؤں اور کلی ہمیں وغیرہ کے چار ہزار قریب اور مستحق خاندانوں میں وشاوری چپل، تیار سوٹ اور مورٹر سائیکل ہیلمٹ تقسیم کیے گئے عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے افسی بلوچستان ساؤت کی اس کاوش کو قابل ستائش اقتام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ غریب عوام کی فلاح و بہبود سے عوام میں نہ صرف احساس محرومی ختم ہوئیں بلکہ مقامی آبادی کے تعاون اور اعتماد بحال ہونے سے علاقے کے امن و امان اور ترقی کے حوالے سے دورس اثرات مرتب ہوں گے بلوچ عوام کا مزید کہنا تھا کہ عیدالعزہ کے موقع پر مستحقین میں تحائف کی تقسیم ایف سی ساؤت کی طرف سے ایک قابل تحسین عمل ہے جس پر بلوچستان ساؤت کے عوام شکر گزار ہیں کراچی میں بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ عیدالعزہ مسلمانوں کے جذبہ احسار قربانی اور آپس میں محبت و اتحاد کا پیغام دیتی ہے قربانی کا گوشت مستحقین تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں جو بے روزگار ہیں ان کو سامنے جو قربانی ان کا سہارہ بنے ان کو یہ کرنا چاہیے ہم لوگوں اس سامنے قربانی کا یہ موقع فہم ملتا ہے جتے بھی غربہ ہے ان کو اس کا گوشت ملنا چاہیے جن کا قربانی ہوتی ہے ان کو گوشت ملنا چاہیے بھائی چارے کا بغرام دیتی ہے آپ قربانی کریں سب کریں نمازیں پڑھیں سب سے بہلا دیئے بغرام زیادہ غربی متعصیم بنا چاہیے باقی کچھ شزاروں میں دے رہے ہیں اپنے بس تو کم سکم رکھا ہے لیکن بس اپنے لوگوں کی مردی بار ہیں سنت نبی کے مطابق بنانی چاہیے اسلامی طریقے کے مطابق بنانی چاہیے دارہ انگلینڈ کے باعث قومی ٹیم کے کھلاڑی اپنوں سے دور ہیں کھلاڑیوں نے قام کو عید کی مبارک بات دی کرونا کی وبا کے باعث احتیاطی تدبیر اختیار کرنے اور سماجی دوری کا بھی مشفرہ دیا میں زد کر کے ابو کے ساتھ قربانی کا جانور لینے جانا بکرے گائے اور بال کو گلیوں میں دھوانا بار بی کیوں کی تیاری کے لیے رشتیدار کے گھر جانا ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تفریم مقامات پر جایا کر دی یہ سب تو عید لزا کے رنگ ہیں مگر اس عید کیا پیغام احسار اور قربانی تو آئیے قربانی دیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی ایک محفوظ اور خوشحال کھلکے لیں مجھے اپنے اہل خانہ اور پاکستان کے لیے ایک ذمہ داری نے پھانا کیونکہ کرونا کا خطرہ بھی ٹلا نہیں احتیاط کریں اور ماسک پہنیں کرونا سے پاک اور محفوظ پاکستان میں اپنا حصہ ڈالیں میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک عید مبارک میری طرف سے سب کو عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے عید الازا مبارک تمام پاکستانیوں کو عید الازا کی بہت بہت مبارک بارک عید مبارک پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک عید مبارک ممبر اسلامی نزدیاتی کاؤنسل علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کہا ہے کہ کسی کی بھی توہین ناجائز ہے توہین اہل بیت علیہ السلام یا توہین صحابہ اکرام کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اس وقت پروپگنڈا کے ذریعہ غلط لنگ دیا جا رہا ہے اور یہ تأثر پہلایا جا رہا ہے کہ شید شیعہ جو ہیں وہ توہین صحابہ کے قیل ہیں حالانکہ شیعہ توہین صحابہ کے قیل نہیں ہے علامہ صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ توہین صحابہ کا قانون موجود ہے اس قانون پر عمل کرنا حکومت کا کام ہے توہین صحابہ کے حوالے سے روزانہ ایف آئی آرز کرتی ہیں کبھی ہماری قیادت نے صحابہ کی توہین کرنے والوں کا دفاع نہیں کیا اور ہم پھر کہتے ہیں جب قانون موجود ہے تو اس قانون پر عمل درامت ہونا چاہیے ہم تو توہین صحابہ کرنے والوں کے خلاف ہیں نئے انداز سے بل لانا حقیقت میں یہ ثبوتات کرنا ہے کہ غام پاکستان کا جو ہمارا قومی بیانیا ہے وادی جنت نظیر پر ہٹلر کی پیروکار مودی حکومت کے غیر قانونی قبضے کو ایک سال بیٹھ گیا بزدل بھارتی فوج کے ہاتھوں ہر روز تاریخ انسانیت میں سیاحترین باب رقم کرنے کا سلسلہ چاری ہے روامہ 26 دو جوانوں کو شہید کیا گیا اٹھارہ اغوا کر لیے گئے چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے چودہ واقعات سامنے آئے پانچ اگس سے اب تک ایک سو تہتر کشمیلیوں سے زندگی کا حق چھین لیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بہارتی بربریت کے بارہ ماں آر ایس ایس اور ہٹلر کے نظریات کی حامل مودی حکومت اور صفاق بہارتی فوج مظالم ڈھانے سے باز نہ آئی انسانیت کے دشمنوں نے روامہ 26 کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کیا نام نیاز سرچ اپریشن کی آر میں چادر و چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے چودہ واقعات منظریام پر آئے اٹھارہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کیا گیا اشتیال انگیز کاروائیوں میں سترہ افراد کو شدید زخمی کیا گیا اب یہ گریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سچ